ایسی بڑی بات نہیں ہے گھر میں آپ ہیں بیت الخلا میں جانے کے آداب شریعت میں سکھائے ہیں یا نہیں سکھائے ہیں مشہور مثالیں ہیں یہ ہر خطیب ہر ذاکر ہر وائز ہر مولی بیان کرتا رہتا ہے کہ بیت الخلا میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں آگے بڑھائیں نکلیں تو پہلے دہنا پاؤں نکلیں اور بعض اذکار کی تعلیم ہوئے ہیں مثلا کہ الحمدللہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں بہترین غزائیں عطا فرمائی اور جو مزر چیزیں تھی وہ ہمارے جسم سے دور کرنی ہویا یہ بھی ایک سنائے الہی ہیں وضو جب کریں تو آپ پانی پہ جب نظر پڑے تو یہ کہیں کہ الحمدللہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے اس پانی کو پاک اور پاک کرنے والا بنایا ہے اگر اس پانی کو پاک کرنے والا قرار نہ دیتا تو زندگی کیسی اجیرن ہو جاتی مسجد میں جائیں تو پہلے دہنا پاؤں بڑھائیں جب نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں بڑھائیں غرص کے خواب استراہت بستر پر لیٹھیں بستر پر بیٹھیں تو کیا دعا پڑھیں اللہ کا ذکر کس طرح کریں اور لیٹھیں تو کس طرح ذکر کریں اور سوئیں تو کیا کس انداز سے آداب زندگی کیا ہونے چاہیے دستر خواب پر بیٹھیں تو کیا آداب زندگی ہونے چاہیے اور کیا ذکر ہونے چاہیے یہ سب رہے بچے جب بڑے ہوں تو بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں